بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ہوپفولی سب ٹک ٹاک ہوں گے حیرو آفیت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے آج کا ویلوگ آپ نے لازمی دیکھنا ہے شروع سے آئند تک بہت مزے مزے کی چیزیں بنے گی اور بہت مزا آئے گا آپ کو دیکھ کے قسم سے ویلوگ بنا بنا کے نہ رول گئیوں میں یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ میرے ویوز نہیں آتی ہیں تو پلیز مجھے سپورٹ کریں اور تاکہ میرے ویوز آئیں اور لائک کریں اور کومنٹ کریں تو یہ میں نے گروسری کی تھی پہلے ناشتہ کیا پہ گروسری وغیرہ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ چیزیں لے کے آئی تھی میں تو اس میں نا یہ دیکھیں سراشا سوہ سا ٹیپٹ کی یہ میں نے کا ٹرائے کرتے ہیں پہلی دفع میں لے کے آئی تھی تو سب سے پہلے میں نے نا براؤنی بنائی براؤنی جو ہے مجھے تھوڑا آرڈر ملا تھا براؤنی کا تو ماشاءاللہ سے بڑی زبردست براؤنی بنتی ہے اور یقین جانے سب کو اتنی پساند آتی ہے تو سب سے پہلے میں نے بٹر کو اور چوکلیٹ جو ملک چوکلیٹ ہوتی ہے اس کو میلٹ کر لیا اس کے بعد اس کو رون ٹیمپریچر پہ کر کے اس کے اندر ہم نے چار انڈے جو ہے نا وہ توڑ کے ڈالے چار انڈے ڈال کے اس کو اچھے سے ہم نے بیٹ کرنے ہے اس کے بعد وائٹ شگر ڈالیا ہے پھر براؤن شگر ڈالیا ہے باری باری ایک ایک کپ اور اچھے سے ہینڈ بیٹر سہی بیٹ کرنے ہے اس میں کوئی الیکٹریٹ بیٹر کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی وانیلا اسنس ڈالنے ہم نے تو ٹائم بہت کم تھا اور کام کی بڑی سپیڈ میں نے نہ پکڑی ہوئی تھی تھوڑا سا آئل لازمی ڈالتے ہیں ایک سے دو ٹیبل سپون اس سے نہ بڑا زیادہ اچھی سا کرنچی سا اوپر ٹاپ آجاتا ہے تو اینڈ پہ ہم نے ڈرائے انکریڈیاں ڈالنے ہیں جس میں میدہ ہے ایک کپ اور ایک کپ کوکو پاورڈر ہے یہ دونوں چیزیں جب بھی براؤنی بنائیں کیک بنائیں کیکس بنائیں چھان کے میشہ ڈال لی ہیں کیونکہ جو کوکو پاورڈر ہوتا ہے نا وہ گٹلیاں گٹلیاں سی بنی ہوتی ہیں تو اس سے اگر چھانیں یا نہیں نہ تو آپ کا کبھی بھی اچھا نہیں بنے گا کیک ویٹ جائے گا یا مطلب وہ ہواس ہی اندر رہے گی تو بلکل اچھا نہیں بنے گا تو یہ دیکھیں جی براؤنی کا بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ماشاء اللہ سے اس کو میں نے ٹرے میں ڈالا اور یہ کیا کمال کی براؤنی بنی ہے دیکھ سکتے ہیں تو یہ براؤنی بنائی تھی میں نے اور اس کو پھر پیک کیا اور ریڈ ڈلیور کر دیا جو جو آرڈر تھا ادھر تو سیکنڈ پھر میں نے بنائی کپ کیکس کپ کیکس میں نے بچوں کے لیے بنائی تھے سب سے پہلے ہم نے نہ بٹر ملک بنانا ہے اگر آپ کے پاس بٹر ملک نہیں ہے تو ایک کپ آپ دودھ لیں اس کے اندر ون ٹیبل سپون سکا ڈال کے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے آپ نے ریڈ دینا ہے تو آپ کا بٹر ملک ریڈی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میں سکا ڈال رہی ہوں اب اس میں فلکے سے مکس کر لیجئے ایک باؤنی دیکھیں میں درائی انگریڈینٹ چھان لیں 1 ڈھر کپ کوکو پاوڈر 1 ڈی سپون بیکنگ پاوڈر 1 ڈی سپون بیکنگ پاوڈر 1 ڈی سپون بیکنگ سوڈر چھتھائی چمچ ہے سالٹ سب چیزوں کو چھان لیں سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے جو آپ درائی انگریڈینٹ ان کو ایک باؤنی میں چھان کر لیں دوسری باؤن کے اندر 2 ڈے توڑیاں اور ساکھی 1 ڈی سپون بیکنگ پاوڈر اور اس کو بیٹ کر لیں ہم میں دونوں چھتے ہیں بہت ہی اچھے سے کہ یہ جرا فلافی سا ہو جائے اس کے اندر چینی چاہیے گی ایک کپ چینی ڈالیں گے کیسٹر شوکر کیسٹر شوکر نہیں ہے تو چینی کو پیس کے باری پیس لیں اور وہ ڈال دیں اچھے سے بیٹ کر لیں اب اس کے اندر ڈرائی مہتا ڈالیں گے جو ہم نے میکسچر بنا کر رکھا ہے ڈرائی والا وہ ڈالیں گے پھر بیٹ کریں گے پھر تھوڑا سا بیٹ کریں گے اس طریقے سے باری باری ڈال دے جائیں گے اور بیٹ کرتے جائیں گے سائیڈوں سے جو ڈرائی ہمارا وہ جن جاتا ہے وہ سپیچولا اس کی مدد سے آپ ساف کرتے جائیں لاسٹ میں ہم نے ڈرائی انگریڈینٹ ہی ڈالنے ہیں بس جی اس کو پھول کر لیجئے تھوڑا سا پہلے الیکٹر بیٹر سے اس کے بعد اس کو سپیچولا سے کٹ فول کریں دو سے تین مینٹ تو یہ جی کپکیک والی ٹری میں نے ریڈ کی ہوئی ہے اس پہ ہم بڑھتے ہیں فول اوپر تک نہیں بلکل بھی بھرنا 3 4ھ کپ بڑھنے ٹھیک ہے اس طریقے سے میں نے بڑھیا یہ دیکھیں 180 ڈگری پہ اٹھارہ منٹ میکسیمم لگتے ہیں ان کو بیگ ہونے میں اور زبرتر سے ہماری کپکیک ریڈی ہو گئی ہیں پھر میں نے فروسٹنگ منائی بہت ہی کریز تھا مجھے فروسٹنگ منانے کا بٹر کریم فروسٹنگ ہے اگر آپ کو ریسیپی چاہیے تو میں آپ کومنٹ میں لازمیں اٹھائیے گا تو یہ جناب اب رات ہو چکی تھی چاہو مین مین کا بچوں کو بنا دیتے ہیں اس کے لیے سبزیں پہلے ہی کٹ کر کے رکھ لیں تھی جس میں بانگو بھی شملہ میرچ اور گاجر تھی چاہو مین کافی زیادہ بنا تھا مہمان بھی آگئے تھے چلے میں نے دو کچھ اکٹھے بنا لیے پہلے آئیل میں میں نے گارلی کو سوٹے کیا اس کے بعد چھکن بہت ہی چھکن اچھے سفرائے کر لینا ہے چھکن پانی اس کا بھی بھی ٹرائے ہو جانا چاہیے اور کلر چینج ہو جانا چاہیے اس کے بعد اس کے اندر میں نے دو پیاز لے کے ان کو سلائس کر کے وہ ڈال دی ان کو بھی دو سے تین مینٹ ہم نے پکا لینا ہے اتنا سلائس باری سا ہم نے چکن کا کرنا ہے جی سوس بنا لیتے ہیں اس کے اندر میں نے سویا سوٹ ڈال لی ہے چھکن کیوب اور ہورٹ سوس ڈال لی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کوانٹریٹی اپنی حساب سے ڈال لی جئے تھوڑی شوگر ایڈ کی ہے اور نمک کالی مرچیں اور کٹیوئی مرچیں اس میں ڈال لی ہے ایسٹر سوس ڈال لی ہے تھوڑی سی جو ہورٹ سوس ہے اس کی جگہ پہ میں میں نے سراشا سوس ڈال لی ہے ایسے بہت ہی سپائیسی تھی یہ جو میں ابھی آپ کو برینڈ دکھایا ہے اس کی سوس بہت سیدہ سپائیسی ہے یہ جو سراشا سوس ہے پہلے کیرٹ ڈال لی ہے اس کو دو سے تیل منٹ ہم نے پہلے پکا کیونکہ کیرٹ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے تو وہ تھوڑی سوفٹ ہو جائے گی پیپا کی سبزیں ڈال دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اب اس کے اندر ہم نے جو سوس بنا کر رکھی تھی وہ ڈال دینی ہے سب چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کریں ہم نے دو سے تین منٹ اس کو پکا لیں گے تاکہ سب چیزیں انکوکریٹ ہو جائیں اینڈ پہ میں نے تھوڑا سا چلی کولک سوس اور ٹومیٹو کیچپ ڈال ہے یہ ویسے آپشنل ہے ٹوٹلی ڈالنے ڈالنے نہیں ڈالنے مد ڈالیے گا کیونکہ چورمین کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ڈالتی ہیں اچھے سے مکس کیجئے پاسٹا ہوئے سپیگٹی سپیگٹی کو میں نے پہلے سے ہی وائل کر کے رکھا ہوا تھا دو پیکٹ سپیگٹی کے تھے اسی لئے اتنا زیادہ یہ سارا مکسچر میں نے ریڈی کیا ہے ان کو ساتھ سے آٹھ منٹ میں نے وائل کر لیا تھا نمک اور فائل والے پانی کے اندر سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں اور انجوائے کریں آج کا یہ چھوٹا سا اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو لائک کریں تینکیو تینکیو